مائنڈ کراپ کا اے بیٹ راک جسے ہم کبھی بھی مائن نہیں کر سکتے اور اسی کے ساتھ میں کچھ ایسے ایلیگل بلوکس جنہیں ہم کبھی بھی سربائیبل میں مائننگ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے اس ون بلوک کیوں پر ہم کچھ ایسے بلوکس کو مائن کریں گے اور ایک کتنا زیادہ سٹرونگ ایس آرمر جس کے ساتھ ہم کسی بھی موب کو ایسے ہی ایزی طریقے سے مار سکتے ہیں اور میں جس سوٹ کو رکھے ہوں ہوں اس کا اتنا زیادہ ڈائمز ہے کی ایک سوٹ میں ہنڈر ایٹ کا ڈائمز دیتی ہے اور جو آرمر اپن پہنے ہوئے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ افیکٹی مل جاتے ہیں جس سے ہم ایزی طریقے سے انڈر ڈیکن کو کچھ بھی کر کے اس ویڈیو میں ڈیپیٹ کرنے والے اور آپ نے ابھی تک پچھلا والا پارٹ نہیں دیکھا تو پلیس سے جا کے اسے دیکھنا کیونکہ میں کوئی ایسا بھی ایڈ آن ڈیوز کر رہا ہوں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کھڑا کھڑ سے میں اپنے لابا بلوک پر آ جاتا ہوں اور بہت دیر تک مائننگ کرتا رہتا ہوں کیونکہ اپن کو ایسی چیز بلد کرنے والے اس ویڈیو میں جس کو آپ کو دیکھنے میں مزا ہی آنے والا ہے کیونکہ اپنے کیسا ہاؤس بنانے والا ہے اس کے اندر بلیزر کا ایک ملا ہوا اس سے بہت ہی اچھا والا ایک بلیزر نکلے گا جسے ٹریٹ کر کے اپن بہت ہی زیادہ پیسے چھاپ سکتے ہیں اور یہ بند پونٹ ٹونٹین پونٹ ایٹین بن والا آپ ڈیٹ ہے جس کے اندر میں بہت ہی زیادہ نیو چیزیں دیکھنے کیلئے ملے گی جنہیں اپنے ان لوگ کر کے بہت ہی زیادہ مجھے لے سکتے تو یہاں پہ کھڑا کٹ سے میں ایک صورٹ بنانے والا ہو اس کے لیے بھی میرے پاس لگنیوں کی ضرورت ہے تو ایک تو ہے لیکن ابھی پیڑ ھوگنے کا انتظار کرنا پڑے گا کیوں کہ اتنے زیادہ پیڑ بھی اوگ چکا ہے تو اس کو کھٹا کٹ سے مائن کر لے تھے لیکن یہ تو ایک ہی ڈنڈی میں صورٹ بن رہی ہے لیکن اپن کسی بھی موپس کو نہیں مارنے والا ہے تو ایک چیسٹ پلیٹ بناتے ہیں پہلے اور اس سے اپن کو کون کون سے فیکٹری ملے ایک مائننگ والا اور ایک صورٹ والا ہرڈ والا اور ایک نائٹ بیزن ان سارے پوصل مل جاتے ہیں اپن کو چیسٹ پلیٹ بنانے پر تو ایک صورٹ اور ہیڈ میٹ بنانے پر اپن کو کیا کچھ نہیں ملے گا تو کھڑا کٹ سے میں ان ساری چیزوں کو بنانے کے لیے مائننگ کرتا ہوں میرے پاس اتنے زیادہ ایگ اور کیا کیا ڈالا ہے یار انبینٹری میں پوری انبینٹری میں کچڑا کورا بھرا ہوا ہے تو اپن اس کو خالی کرتا ہے اور میں ہاں پر تھوڑا بہت بلڈ اپ کرنے والا کیونکہ دیکھو جتنے بھی بلوکس مل رہے تھے ایک ایک چیز کھل گیا بھئی یہاں پر اس کو لگاتے ہیں اور اس کو الگ کرنا پڑے گا غلط لگ گیا تھوڑا سا اور کچھ کچھ بلوک تو اپنے پاس ایسے بھی ہیں کہ یہ اگر ان کو ایک بار پلیس کر دیتا ہے تو ان کو اپن دوسری بار مائن نہیں کر پائیں گے مطلب وہ بہت زیادہ بلوکس ہیں تو ان سارے بلوکس کو اپن مائن بھی کرنے والا ہے اور مزا بھی آج آئے گا یہاں پر اس کو لگاتے ہیں مٹھ بلوک کو اس کو آنکہ بڑھاتا ہوں یہاں پر دو اور لگا دیتا ہے اور ابھی ان بلوکس کو اور بھی زیادہ دھوننا پڑے گا کی میرے پاس ان میں میں کیا کچھ اور بلوکس ڈالے ہوئے تو یہاں پر اس کو لگاتے ہیں نیذر والی یہ سیٹس رہتی ہے کیا چیز ہے اس کے بعد بھل ملا اور لکنیوں کے پلینگ سے تو یہ نہیں لگاتے کیونکہ اتنے زیادہ ریئر نہیں ہوتے ایک پمکنگ ملا اس کو لگاتے ہیں مسروم والے کو اور دونوں کو لگانے کی بات ابھی اپن کو دیکھو نائٹ وزن میں کیسا دکھائی دی رہا ہے اور مائننگ سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے میری کی اپن کھڑا 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 مائننگ بھی کر پا رہا ہے سیڈی بغیرہ کچھ مل رہی ہے بٹ اے اپنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے تو میں بہت دیر تک ایسے ہی مائننگ کرتا رہتا ہوں مائننگ کرتے کرتے یہاں پر میرے پاس اتنے زیادہ بلوک سے نکل رہتے ڈائیمنڈ بلوک نکلے کچھ آرن کی بلوک نکلے جو کی نیو والے ہیں اور یہ کیا بھائی میں نے اس ہسک کو سوان کرا دی اس کو مارا نیدھر رائٹ کی سوٹ سے لیکن اپن اس ہسک کو جو رہتا ہے اس کو اپن نیو والی سوٹ سے بھی ماننے والے کیا اس کا اٹیک سچ میں ہی بہت ہی زیادہ پاور فل رہ سکتا ہے تو اپنے پاس بہت ہی زیادہ ایگ ہو چکے اس والے بلڈ بے یہ دیکھو پانڈا کا ایک ڈالا ہوا ایک کوئی دوسرا ٹائپ کا ایک بھی تھا اور یہاں پہ بیدر روز اور اس میں کیا کیا بھائی بہت ہی زیادہ ایسی چیز ہیں illegal چیزوں پہ میں مائن کر کے رکھے ہوا ہوں جن کو اپن بیلڈ کرنے والے اور اس ویڈیو کا لائک گول رہنے والا ہے فپٹین لائک تو اگر آپ پچاس لائک کمپلیٹ کر دے تو اپن نیکسٹ پارٹ لے کے آئیں گے نہیں تو اپن بھائی اور کچھ بھی ٹرائے کرنے والے ہیں یہاں پر مٹ بلوک کی اوپر میں کھڑا کٹ سے ان سیڈز کو لگا دیتا ہوں کہ یہ سچ میں مٹ بلوک کی اوپر گرو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ان کو لگانے کے بعد ابھی اپن اس کو آنگے کی سائٹ بڑھاتے ہیں میرے پاس پانچ بیٹڈ راک بھی ملے ہوئے ہیں جو اپن نے ابھی مائن کیے تھے لیکن بھائی یہاں پر بیٹڈ راک کے ساتھ میں آئی آف اینڈرز اور کچھ تھوڑے بہت بلوک بھی ہیں تو اپن اس کو نہیں لگائیں گے بیٹڈ راک کو کیونکہ بیٹڈ راک بہت ہی کام کی چیز ہے اس کو اپن بعد میں ہی یوز کریں گے اگر کہیں پر بھی لگا دیتا ہے تو اپن اس کو کبھی توڑ نہیں پائیں گے اور چلتے ہیں اپنے بھائی اینڈ پورٹل کے پاس میں کیونکہ اپنے اینڈرز ڈریگن کو بھی کل کرنے والے ہیں اسی ویڈیو کے اندر تو چلتے ہیں گھڑا گھڑ سے بنا دیر کی ہوئے ہاں چلتے ہیں لیکن پہلے بھائی آئی آف اینڈرز کو لگاتا ہوئے یہاں پر کیونکہ اپنا پورٹل ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور اپن کو جانا اینڈر ڈریگن کو مارنے کیونکہ اس کے بعد میں ایک الائٹرہ لے کے بھی آنا کیا پاتا ہے اس لابا بلوک سے وہ نکلے گا کی نہیں کیونکہ ابھی تک اینڈز سٹی والا کوئی بھی آئیٹم نہیں نکلا ہے مطلب اینڈ پورٹل رہتا ہے نا انسین سٹی نہیں ہوتی یار وہ دوسری سٹی رہتی ہے انڈ پورٹل والی سٹی رہتی ہے وہ جونسی بھی بول دو بیار جہاں پر ایئر سپ رہتی ہے نا وہ اوڑنے والی چلو ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور یہاں پر کھڑا گھٹ سے میں ایک اور پینٹ بناتا ہوں اور ایک جھوٹے بھی بنا لی اپن ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپن کو دیکھو بھائی کیا ہی افیکٹ مل گیا ہے ایک اور تیز رننگ والا مل گیا اور ایک اور سوڑ بناتے ہیں تو کیا پتا کون کونز افیکٹ ملنے والا ہے تو مجھے سرورتی لکڑی کی تو وہ کہاں سے ملے گی اس ٹک کی تو اس ٹک کے لیے اپن کھڑا گھر سے اسٹری کو مائن کرتے ہیں سایسے ایک ہوا میں سے گرز آتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن وہ تو ملتی نہیں ہے تو اپن بناتے ہیں بھائی ہنڈرائٹ کا اٹیک ڈیمز دیکھ رہے ہو مطلب بہت ہی طرح پاورپل سوڑ ہے اگر اس سے کسی کو بھی مارتے ہیں اور اس سے دو تین فیکٹی بھی ملے جیسے بارٹر اوکیٹ ملے والا مل رہا ہے بکٹری والا مل رہا ہے ہیلتھ والا مل رہا ہے ریجنریسن والا دو ہیلتھ بڑھا دے رہا ہے وہ اس کو بلایا اور اگر اس پر ایک سوٹ مارتا ہو تو اس کا گیم بج گیا بھائی اور بہت ہی اچھا لوٹ لوٹنگ ہے یار تو دیکھو اپن کو سوٹ بھی ملی اور ہنگروار بھی ملا ہوا ہے اس کے بعد میں اپن چلتے ہیں انڈرائیگن کو مارنے کے ہمیں اس کو بند سوٹ کل کر سکتا ہو تو دیکھتے رہے نا اور بیڈو بھائی پلیس سکھ لائک کر کے پیارا سے سسکرائب کر دو کیونکہ اپن کو تھوڑا بہت موٹیویشن بھی مل جاتا ہے تو میں آ گیا تھا انڈی سٹی میں جہاں پر بھائی اپن کو جانا انڈرائیگن کو مارنے تو یہ اوپر نام بھی آ گیا اس کا تو کھڑا کھڑا سے مائننگ کرتے ہیں اور ایک کہاں سے آگئے بھائی میں نہیں پیغا ہوا تھا لیکن میں گلدی کر دیتا ہوں یہاں پر مجھے بیڈروک لے کے نہیں آنا تھا کیونکہ انڈرائیگن اپن کو مار دیتا ہے تو اپن باپس سے بیس پر کیسے جائیں یاد ملکہ دوسری بارے یہاں پر آنا پڑے گا تو کھڑا 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 سے مائننگ کر کے چل دیں ڈرائیگن کو مارنے کے لیے کیا میں ان کی کسٹل پھوڑے بنا اس کو بانسوارٹ کر سکتا ہو کیونکہ ہنڈرائیڈ کا اٹیک ہے اس کی ہیلتھ کتنی رہتی ہوگی ہنڈرائیڈ ہوگی نا تھوڑے اور ہارڈ رہتا ہے گیا چیک کر لیتا ہے کہ بانسوارٹ میں اس کا کھیل قتم ہو جائے گا تو یہاں سے اس کو اور الگ کیا اور اپن پہنچنے والے بھائی یہاں پر دیکھ گیا ہے ڈرائیگن اور انڈرمین بھی گھوپ رہے ان کو میں بانسوارٹ کر سکتا ہوں وہ ایزی طریقے سے کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ ہیلتھ نہیں ہوتا ہے جتنا میں نے سوچا ہوا ہے کہ اس کو بانسوارٹ کے اندر سب نیدرائیڈ کی سے مار دیتا ہے تو پھرتے ہوئے بھائی ہنڈرائیڈ ڈیمیز والی سوارٹ ہے کھٹا کھٹ سے ڈرائیگن کے پاس چلتا ہو اور ڈرائیگن کو مار کے دیکھتے کہ اپن صحیح میں بھائی ایک سیکنڈ ان کو کیوں غصہ آگیا بھائی کیا ہی ناڈک ہے اور بھائی انڈرائیگن اپن کو سوارٹ کر دیا میں اس کو نہیں مار پایا بھائی وہ جیسے آتا ہے اپنی ہیلتھ دیکھو تین ہیلتھ مارتا ہے اپنا کیم بجھنے والا ہے ایک سوارٹ میں آدھی سے کم ہیلتھ ہو رہی دو سوارٹ میں آدھی ہیلتھ ہو رہی ہے پانس سوارٹ مانی ہے اس کو بٹا بن پانس سوارٹ اس کو نہیں مار پائیں گے کیونکہ وہ ہوا میں اوڑ جاتا ہے اس کے پہلے اپن کو کسٹلز خوڑنے کا ٹرائے لانا پڑے گا ادھر سے ایک اور لیا اس سے اور لیتے ہیں آئی اوپ اینڈر دے بیٹا انڈرمین چلو بھائی انڈرپل مل چکے ہیں تین ہو گئے ہیں ایک دو اور لے لیتے ہیں اور چلتے ہیں بھائی ڈرائیگن کو مارنے کے لیے ایک بار اور ٹرائیگن نے جا رہا تھا لیکن یہ نہ اٹک کر دیا بھائی ابھی انڈرمین دو ہی مار پا رہے ہیں اور وہ اڑ جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ جاتا ہے جب اس کی ہیلتھ پھول ہو جاتی ہے تو مطلب اپن کو کسٹلز پہلے پھولنا پڑے گا تب اس کو مار سکتے ہیں نہیں تو الارٹر لے کے ہاتھ آتے ہیں تب اس کو مار پائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ پچاس لائک کا کھول کمپلیٹ کراتے ہو تو نیکسٹ پارٹ بہت ہی زلدی آنے والا ہے نہیں تو بھائی اپنا بینڈ بچ جائے گا اس والی سروائیول سیریز کا